اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات ٹینتھ کلاس کے فزیکس کے پریکٹیکل کے حوالے سے اور نائیتھ کلاس کے جو پیپرز پاسپورنڈ ہوئے ہیں لاسٹ تھری پیپرز جن میں القرآن، کمیسٹری، جنر سائنس اور اس کے ساسا اسلامی علازمی تو سٹرینٹس آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ والعزیز آپ کے سارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے کہ پیپر کی کیا روٹین ہے ہر چیز کو میں یہاں پر ڈیٹیئر میں ڈسکرائب کروں گا اور بورڈ آف انٹرمیڈین اینڈ سکینری ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ کو یہ ساری کی ساری انفرمیشن پروائیڈ کروں گا سٹوڈنٹس سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلا پیپر ہے ترجمہ تلقرآن یہ دس مئی کو ہونا تھا اب یہ پیپر جا وہ سیونٹین مئی کو ہو گئی ہے یہ بات کنفرم ہے اس کے بعد کیمسٹری اور جنرل سائنس کا پیپر جو گیارہ مئی کو ہونا تھا یہ اب اٹھارہ مئی کو ہوگا یہ بتاتا چلوں کہ جو ٹائم اور آپ کا سنٹر ہے یا رول نمبر سلیپ ہے یہ وہ ہی رہے گی صرف ڈیٹ چینج ہو یہ پریویس ڈیٹ ہے یہ ریوائز ڈیٹ ہے اسلامی آت کمپلسری سیرت و رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اسلامی آلازمی یہ پیپر آپ کا بائیس کو ہونا تھا اب یہ انیس مئی کو ہوگا یہ نائنھ کلاس کے تین سبجیکٹس کے حوالے سے میں نے پوری ڈیٹیل میں انفرمیشن آپ کو دے دی انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی اگر سٹوڈنٹس اس کے بعد ہم آگے چلیں تو یہ جو پارٹ سارا کا سارا ٹین تھ کلاس کے حوالے سے ہے ٹین تھ کے پریکٹیکلز کے حوالے سے تو سٹوڈنٹس یہ معلومہ ٹین تھ کلاس والوں کے لیے ہیں ٹین تھ کلاس کے سٹوڈنٹس آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی جو فزیکس کا پریکٹیکل ہے جو کل ہونا یعنی کہ پندرہ مئی کو یہ پندرہ مئی کے بچوں کا چودہ جون میں چلا گیا ہے ٹھیک ہے سولہ مئی کا پندرہ جون میں چلا گیا ہے سترہ مئی کا سولہ جون میں چلا گیا ہے اٹھارہ مئی کا سترہ جون میں یعنی کہ ایک ماہ آگے ایک دن کم اٹھارہ کی بجائے سترہ اس پرہ انیس مئی کا یہ انیس جون کو ہی ہے یہ پیپر ہے کمپلسری سبجیکٹ فزیکس جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں باقی جو فیش فارمنگ چونکہ یہ بہت کام سٹوڈنٹس رکھتے ہیں فوڈ ان نیوٹریشن الیکٹرکل وائرنگ کلوتھنگ ان بچوں کے لیے بھی یہ انفرمیشن سامنے رکھ جاریے تاکہ اگر کسی بچے کا ہے یہ انفرمیشن سٹوڈنٹس تو وہ دیکھ سکتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس اگین یہ انفرمیشن آپ کو دی جاریے ہیں یہ پھر سے نائنٹھ کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں یعنی کہ اس ایس سی پارٹ ون یعنی کہ سکینڈری سکور سرٹیپیٹ پارٹ ون یہ انفرمیشن اسلامیات جو کمپلسری ہے دس مئی کی بجائے یہ سیونٹین مئی کو اور پاک سٹڈیز جو کمپلسری ہے پاک سٹڈیز اس کا پیپر الیون مئی کو جو ہونا تھا یہ ایٹین مئی میں شفٹ ہوا ٹھیک ہو گیا جی تو یہ کچھ exceptional cases میں رکھا گیا پاک سٹڈیز اور یہ جو ہے نا ان سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو اپنا پیپر جو ہے وہ دیفر سٹوڈنٹس ہیں یہ special سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ date sheet mention کی گئی ہے دیفر سٹوڈنٹس کے لیے abnormal بچے special بچے ٹھیک ہے تو یہ جو normal سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ والا پارٹ بلکل بھی نہیں ہے یہ میں آپ کو بتاتا یہ special سٹوڈنٹ دیفر سٹوڈنٹس کے لیے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ نیچے practical papers کی dates revise کی گئی ہیں ٹھیک ہو گیا دیفر سٹوڈنٹس کے لیے تو سٹوڈنٹس یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں یہ physics کا change ہو ہے chemistry اور بالو جی کی date سیم ہے chemistry اور بالو جی کی date آپ کی سیم ہے اس لیے اب اوپر بالو جی computer پہلے آئے گا یہ میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سٹوڈنٹ کا جو پیپر تھا یہ غور سے آپ کو دکھاتا ہوں physics کا اس کا پیپر تھا ٹھیک ہے اب 17 جون کو ہوگا اور پہلے اس کا پیپر 18 مئی کو تھا اسی بچے کا تو new role number slip بھی available ہے آپ وہ new role number slip بھی نکلوا سکتے ہیں brilliant school academy والے بچے ادارے سے وصول کر سکتے ہیں آکھے کسی بھی ٹائم میں آپ کی امانت ہے free of cost تو پہلے بالو جی اور کمپیوٹر آجے گا اپنی مقررہ ڈیٹ پر یکم جون جو بھی ڈیٹ ہے کسی کی یکم میں دو ہے تین ہے اسی طرح chemistry 12 جون جو اپنی ڈیٹ کے اوپر ہیں physics یہ new ڈیٹ ہے جو main چیز ہے students وہ ہے جی یہ اس کو میں تین تین colors میں مار کر رہا ہوں کیونکہ یہ چینج ہوئی ہے اور آپ اس کا print حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنا ڈاؤٹ بلکل نکالنا چاہتے ہیں تو یہی رو نمبر سلپ آپ انٹر کریں بائی سلور پہ جا کے اور آپ کی ڈیو